سوال پوچھے تھے سید پرویز شاہ صاحب نواب شاہ سے ان کے دوست ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں اور بڑی اچھی بات خوشکبری ہے بلکہ یہ کسی طرح ہر شہر میں ہر محلم ایسی فکر ہو جائے جیسے پرویز صاحب کر رہے ہیں کہ لوگ اسے سوال پوچھتے ہیں پھر ان کا جواب بات پوچھ کر ان کو بتا دیتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے بلکہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے لوگ سوال نہیں پوچھتے اور جورت نہیں کرتے شرماتے ہیں خبراتے ہیں ہر چیز سے وہ ہیں دین کے ہر یعنی ہر رکن سے غافل ہیں دین کے ہر شعبے سے دور ہیں دین کی ہر صفت سے محروم ہو کر بھی یہ جورت نہیں کرتے سوال جائے تو ایسے میں پریس صاحب جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو بڑھکائیں اور ان کو برنگیزتہ کریں اور ان کے پر اکھارے کے سوال پوچھا کرو سوال پوچھنا نس فیل میں سوال پوچھنا بخشت کا ذریعہ ہے سوال پوچھنا عائل کا ذریعہ ہے سوال پوچھنا جنت کا ذریعہ ہے سوال پوچھنا اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے سوال پوچھنا اور جواب دینا دونوں بخشت کا ذریعہ ہے سعادت کا ذریعہ ہے تو کیوں نہ معروب رہے ہیں تو اس لئے میں سب ساتھی سے گدائش کرتا ہوں تو پریس صاحب کی طرح ہر بند اپنے محلے میں اسی طرح کرے کہ لوگوں کو کہے بھی جو آپ کا دینی سوال ہو اور شریح مسئلہ ہو بتائیں ہم نے پوچھ کر آپ جواب دیں آپ کو بیجر ملے گا ہمیں بیجر ملے گا تو پر اس سے کسی نے پوچھا میری بیٹی کوئی چھیننا چاہتا ہے مرزیفہ بتائیں کوئی در لگا رہتے ہیں میری بیٹی کو چھین لے گا تو یاد رکھیں کہ کہ اگر آپ یہ صبح شام ساتھ ساتھ مردبہ کر لیں پڑھ لیں اللہ محفوظ کر دے گا بیٹی کو اور پھر صبح اور شام ایترکوسی پڑھ کر اپنی بیٹی پر دم کر دیں اللہ اس کو محفوظ کر دے گا اور پھر اسی طرح آپ پانچ سو مرتبہ استفار موت تک دے کر لیں اللہ کو ہر چیز سے محفوظ فرمائے گا استفار کی اتنی برکتیں ہیں کہ جس پریشانی میں مشکلوں اللہ نکال دیتے ہیں استفار کی برکتیں ہیں تو میری بہن کو بتا دیں استفار بھی کریں پانچ سو مرتبہ استفار اللہ استفار اللہ کوئی مشکل نہیں ہر پریشان سے اللہ نکال دیں گے اسی طرح کسی نے پوچھا کہ موجزہ پڑھنا کیسے ہے موجزہ پڑھنے کا مطلب سمجھنے آئے موجزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ کی بات کر رہے ہیں کو موجزہ کا مطالعہ کرنا تو بہتر ہے بہت اچھی بات ہے کچھ گبری کے بات ہے اس پہ تو کوئی وہ نہیں کوئی بھی نہیں روکے گا بلکہ ہر بندت نہیں دے گا کہ ہم موجزہ پڑھیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو حضور کی اتباع و فرما برداری پیدا ہو بہت اچھی بات ہے سوال کوئی اور ہے تو مجھے بتا دیئے گا دوبارہ بتا دوں گا کسی بھائی نے پوچھا پر صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے زید کرتے ہیں تو زیدی بچے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین اگر زید کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں زید دیر کے معاملے میں زید کرتے ہیں تو بچے بھی زیدی ہوں گے تائے کر لیں آپ زیدے چھوڑ دیں اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن گے اور اپنے والدین کی تابیداری کر دیں آپ کے بچے آپ کے سو فیصل فرما بردار بنیں گے اور اللہ بنائے گا بچے آپ سے دور جارے جائیں گے تجربہ کر کے دیکھ لئے دعوے سے کہہ رہا ہوں صدا دیجئے گا اگر ایسا نہ ہو تو اسی طرح کسی نے کہا ٹانگ لٹ کھا کر نماز پڑھنا یعنی شاید بیٹھ پر پڑھ لیں مادور ہے کوئی تو جائے دے جس طرح کرسی پر بیٹھ کر ٹانگ لٹ کھا کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو جائے دے کرسی پر اگر ہوں کھڑا نہیں ہو سکتا کیا ہم نہیں کر سکتا مادور ہے بیمار ہے جائے دے اب کوئی اور چیز ٹانگ لٹ کھا کر کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں ٹانگ لٹ کھا کر تو بھی جائے دے بیٹھ پر پڑھیں تو بھی جائے دے چار پہ پر بیٹھ کر پڑھیں تو بھی جائے دے کوئی اور سوال ہے تو بجات بتا دیجئے گا پھٹے والی کرسی پر نماز اکثر کی نہیں ہوتی یہ جو کرسیوں ہوتے آگر پھٹا لگا ہوتے اس میں مادر دیکھتے ہیں اس میں 99% کی نماز نہیں ہوتی چونکہ دنائم میں پھٹا جاتے ہیں تو پھٹا نہ ہو جتنا مطلب جھکے جھک سکے آسانی سے تو پڑھ سجدہ ہو جائے گا وگرنا نہیں ہوگا پھٹے والی نماز کرسی پر مسجد میں رکھی ہوئی ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے وہ کرسی ہوتے ہیں جس میں آگر پھٹا نہ ہو جس میں رکاوٹ نہ ہو سجدے کرنے کی جتنا جھکنا چاہے جھوک سکے اس پر نماز ہو جاتی ہے اس پر نماز نہیں ہو جاتی ہاں جو اتنا جھکتے ہیں جتنا پھٹا ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی شادی کے لئے وظیفہ تو میں عرض کر رہا ہوں شادی کے لئے اگر جیسے میں نے اوپر بتا دیا اس کے خار کی قصد کریں پانچ سو متواستہ کل لکھر تو انہیں شادی ہو جائے گی انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے نام پڑھیں صبح دوپہ شام نماز میں نامیں لگے ہر نام کے ساتھ یا اللہ پڑھیں اور پھر دعا کریں یعنی الکریم یا اللہ الرحیم یا اللہ الرحمن یا اللہ نماز میں نامیں ہر نام کے ساتھ یا اللہ پڑھ کے صبح شام دعا کریں انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا اور پھر ہر دن دو تین یا چار دفعہ دو دو نفل پڑھیں اور اس میں سجدے میں پڑھیں ربنا ابلانا میں ندواج وضریا دینا نفل پڑھیں رضانا دو تین چار دفعہ پڑھیں انشاءاللہ بہت جل رشتہ ہو جائے گا پھر بھی نہ ہو سکے دوبارہ وضعی پہ بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا اسی طرح کیسی ساتھی نے پوچھا کہ مذاق اور غصے میں طلاق ہو جاتی ہے جی ہاں طلاق ہوتی ہے غصے میں اور مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے ظلط فہمی ہے جو لوگ سمنٹے طلاق نہیں ہو جاتی ہے کوئی حرار esp ٹرین اور جہاز کی سیٹ پر نماز پڑھنا نہیں ہوتی اگر قیام کرسکتا ہے مادور نہیں ہے نہیں ہوتا قیام نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی سیٹ پر بیٹھ کر کوئی نماز پڑھتا ہے ٹرین پر بس پر جہاز پر نہیں ہوگی نماز جب تک قیام نہ کریں ہاں مادور ہے جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا پس کی نماز ہو جائے یہ باقی کی نہیں ہوتی کہ اس نے پوچھا پروین نام رکھنا کیسے ہے منع ہے پروین نام رکھنا یہ بدبختی کے علامات ہیں اس کو نام نہ رکھیں تمدیل کا دیں میرے نبی نے بہت سارے نام تمدیل کیے صاحبہ کرام اور صاحبیات کے تو اب بھی اس نام کو تمدیل کر کے اچھا نام رکھیں صاحبیات کے نام پر اور اہل بیت میں سے کوئی خوبصورت نام ہے فاطمہ ہے بغیر بغیر اس طرح نام رکھیں یہ نام ہٹا دیں خواب میں صاحب دیکھا تو یاد رکھیں گے یہ دشمن کی عرامت ہے آپ صدقہ کریں روزانہ اور استفار کچھ کا لیا کریں اللہ آپ کے دشمن کو خود پر خود ختم کر دے گا اور بغیر آپ کی حرکت کے بغیر آپ کے بدلے کی اللہ انتقام لے گا اس کو ختم کر دے گا اللہ آپ کو معفوض فرمائے اور کوئی لیتا فرمائے